اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور سادہ سا لیٹسٹ جو ٹروزر ڈیزائن ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے بنائیں گے آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے ہمارے پاس وہ ٹروزر جس کے اوپر ہم نے ڈیزائن کو کمٹیٹ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کپڑا لیں گے اور اس کی جو ویٹ ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ فور انچز کے قریب ہے فور انچز ہم اس کی ویٹ رکھیں گے لیکن جب اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے تیچھے سلائیں اور جب میں ہم اس کی تیچھے سلائیں ہم کمل کر لیں گے اور جو ہم نے اس کی سلائی وغیرہ کور کرنی ہے تو وہ پھر تین انچز کے قریب یہ کپڑا جو ہے ہمارے پاس تیار ہو جائے گا لیکن جب ہم نے اس کو کپڑے کو لینا ہے تو وہ 4 انچیز ہم کپڑا لیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس دیکھے سے تیچھے لائنیں سب سے پہلی میں لائن لگانے لگی ہوں اس کے اوپر سب سے پہلی لائن لگانے کے بعد سیکنڈ جب لائن ہم اس کے اوپر لگائیں گے پہلی لائن اور دوسری لائن کے درمیان ہم 1 انچیز کا ڈسٹنس رکھیں گے جی میں نے پہلی لائن کمٹیٹ کی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ لائن ہم لگائیں گے پہلی لائن اور دوسری لائن کے درمیان جو ہم ڈسٹنس رکھنے والے ہیں انچی ٹیپ سے ہم میئرمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہم ون انچز رکھیں گے ون انچز کی میئرمنٹ ون انچز کی تمام میئرمنٹ رکھتے ہوئے تمام لائنز کی ہم نے یہ ایک پٹی جو ہے تیچھی لائن کی وہ ہم نے تیار کرنی ہے یہ اب میں دوسری لائن آپ کو لگا کے بتانے والی ہوں کہ یہ کیسے لگائیں گے کیسے لگے گی یہ ہم نے تمام لائن جو ہے وہ کمپیٹ کر لیا ہے تیچھی لائنز میں نے لگا لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے ایک دوری تیار کرنی ہوتی ہے جو ہم نے ڈیزائن کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے تو دوری کے ہم نے بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے ایک تیچھی تیچھا کپڑا ہمیں چاہیے اس طریقے کا بلکل سیدھا کپڑے کا استعمال ہم نے نہیں کرنا اس طریقے کا تیچھے کپڑے کا ہم استعمال کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس کی ایک وان انچز کی ویٹھ لیتے ہوئے ہم نے اس طریقے سے اس کی پٹی جو ہے یہ ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگانی ہوتی ہے بھریق سلائی بلکل ایک بھوٹ کی سلائی آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں اس طریقے سے بلکل کنارے کے اوپر رکھے آپ نے اس کی سلائی کو کمپیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک ادت سوئی ایک سوئی لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سوئی کی یہ جو بیک سائیڈ ہوتی ہے نا بیک سائیڈ کے ساتھ ہم نے اس کپڑے کو سیدھا کر لینا ہے اور بلکل اس کو ایک ڈوری کے فارم میں ہم اس کو جو ہے یہ ہمارے پاس تیار ہو جائے گا ڈوری جب ہمارے پاس تیار ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے دو انچز کی دو انچز کی ہم نے تمام ڈوری کو کٹ کر لینا ہے اور اس طریقے سے اس کو پیسز میں ہم نے بنا لینا ہے دو انچز کی میں کٹنگ کرنے والی ہوں دو انچز کی جب ہم نے تمام ڈوری تیار کر لیے اس کے بعد یہ ہے ہمارا وہ کپڑا اس کو ہم رکھیں گے ٹروزر کے اوپر جو ہم نے فور انچز ہم نے کپڑا کی ویٹ کا ہم نے کپڑا لیا تھا وہ ہی کپڑا ہے ہمارے بعد جس کے اوپر ہم نے تیرچی لائنس لگائی تھی اب اس کپڑے کو میں نے ٹروزر کے اوپر رکھا ہے اور یہاں پہ ہم ٹروزر کے ساتھ اس کی میجرمنٹ کرتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے ہم اس کی یہاں پہ کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں پہ اوپر اور نیچے ہم نے اس کی سلائیاں لگانی ہے اور ایک باکس کی طرح اس کو بنا لیں گے اوپر سلائیاں میں نے مکمل کر لیا ہے اب یہاں پہ نیچے میں سلائی لگانے والی ہوں دونوں سائیڈ پہ سلائیاں لگانے کے بعد کپڑے کو سیدھا کر لیں اور اس کو اچھے سے پریس کر لیں تاکہ تمام سلائیاں اس کی بیٹھ جائیں اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس وہ کپڑا جو ہم اس کی اوپر اٹیچ کریں گے اس طریقے سے یہاں پہ بھی ایک پٹی تیچھی لائنس کی ہم اس کی اوپر اٹیچ کرنے والے ہیں درمیان میں اس طریقے سے ہم یہ دوڑی لگائیں گے جو ہم نے دو دو انچز کی کٹنگ کی تھی تو سب سے پہلے ہم نے وہ جو دوڑی ہے اس کا ڈیزائن ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس وہ کپڑا وہ دوڑیاں تمام وہ پیسیز اب ہم نے اس کا سائز ترکھتا ٹو انچز جب ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی تو اب کیا کریں گے ہاف انچز آپ اس کی سلائی میں کور کریں گے اور وان انچز آپ کو اس کو جو میڈ میں ہے اس کو ہم رکھیں گے ہاف انچز کے رکھتے ہوئے اندر کپڑے کے اندر ہاف انچز رکھتے ہوئے ہم تمام سلائی جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے اس کو اس کپڑے کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ تمام میں نے جو ڈوریاں ڈوری تھی وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد یہ ہے ہمارا وہ کپڑا اور یہاں پہ میں اس کی اس لائیاں لگانے لگی ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ اسٹری کر لیں یا پہ ہاتھ کی مدد سے اس کو اسٹری سے کرتے ہوئے تو اس کی تمام سلائی ان کو بٹھا لیتے ہیں ویسے اگر آپ کے پاس اسٹری اس وقت مجود ہے تو گرم ہے تو آپ یہاں پہ اسٹری بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کی اس لائیاں لگائیں گے موسیقی 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 اس کے بعد اس طریقے سے جو ہم نے اسلائیاں لگا کے کپڑا تیار کیا اس کو اس کے اوپر رکھے تو اس کی یہ جو ڈیزائننگ ہے اس کے ہم کمتیر کرنے والے ہیں موسیقی 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 اب ہم نے اس کی جو سائٹ سلائی ہیں وہ ہم کمل کریں گے سائٹ سلائی جتنا آپ نے ٹوزہ رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس کی جو ہے آپ اس کو اس کا زمین کر لیں گے سائز کر لیں گے تو میں رکھنے والی ہوں سیون انچیز کے قریب سیون انچیز کا نشان لگاتے ہوئے تو ہم اس کی جو سائٹ سلائی کے نشان لگا لیتے ہیں اور سائٹ سلائی کمپلیٹ کر لیں گے موسیقی اس لکے سے فائنری مارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا آپ بھی ٹرائی کیجئے اگر اپنے ایکس میں ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھے لگیا تو پریز ایک لکھ لائکے بٹن پر ضرور کریں اور نیچے دیگر ریڈ بٹن پر ایک لکھ 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 کریں تاکہ آپ اس چینل کا حصہ بان سکیں اس چینل کا سبسکرائب کر سکیں اللہ حافظ